نمسکار میں ہوں لبھونہ شنوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز انڈیا ڈیوز رادھانی دلی ویش شکروار کو اسرائیلی دوتاواز کے پاس ہوئے ایک ویسپورٹ سے سنسنی فیل گئی اس گھٹنا میں کوئی گھائل نہیں ہوا اور پولیس نے اسے معمولی بلاس قرار دیا لیکن گھٹنا کے بعد بھارت سے لے کر اسرائیل تک کے سرکشہ کرمی آلٹ ہو گئے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حبلے کے تار ایران سے جڑے ہیں فیلال پولیس کی ٹیم شکروار شام سے ہی جانچ میں جڑ گئی پچھلی نو سالوں میں دلی میں اسرائیل کے دوتاواز کے باہر دھماکی کی یہ دوسری گھٹنا ہے اس سے پہلے ایسی گھٹنا سال دو ہزار بارہ میں ہوئی تھی اس وقت میکنیک کے جریے بلاس کیا گیا تھا آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں پولیس کو اب تک جانچ میں کیا کچھ ملا ہے جہاں بلاس ہوا وہاں گڑا ہو گیا ہے اس جگہ سے بول بیرنگ اور تارے برامت ہوئی ہے فوننسک ٹیم کو امونیم نائٹریٹ کے استعمال کے دشان بھی ملے ہیں چھوٹی بیٹری بھی ملی ہے اس میں بم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے وہی باوکے پر ایک پنگ کلر کا ڈپٹا ملا ہے جو کی آدھا جلا ہوا ہے پولیس بلاس کے پنگ ڈپٹے کا کنیکشن تلاش رہی ہے پولیس یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا یہ ڈپٹا پہلے سے وہاں پر تھا سپیشل سیل سے جڑے سوتروں کے بھتابق جندل ہاؤس کے ٹھیک سامنے دھماکا ہوا جہاں کا سی سی ٹی وی کام نہیں کر رہا لیکن باقی جگہ سی سی ٹی وی کام کر رہے ہیں پولیس کی ٹیم نے انہیں کبجے میں لے لیا ہے دلی پولیس سوتروں کے بھتابق ازرائیلی ایمبیسی کے پاس ہوئے دھماکے میں ملے سی سی ٹی وی فٹیج میں ایک کیپ دکھائی دی ہے جس نے دو لوگوں کو جگہ پر اتارا اور اس کے بعد کیپ چلی گئی دونوں سندھک پیدل ہی بلاسٹ والی جگہ پر بم بلاسٹ کر کے گئے تھے اور اس کے بعد دونوں سندھک وہاں سے پیدل ہی نکل پڑے دلی پولیس نے ایف آر آر اوز سے پچھلے کچھ دنوں میں بھارت آئے ایرانی ناغرکوں کی جانکاری مانگی ہے ساتھی پچھلے کافی دنوں سے جو ایرانی ناغرک بھارت میں رہ رہے ہیں ان کی بھی لسٹ مانگی گئی ہے دلی کے آس پاس پچھلے ایک مہینے میں ان کی مومنٹ کا پتہ لگایا جا رہا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ گھٹنا ست سے دلی پولیس کو ایک لفافہ بھی ملا ہے یہ چٹھی اسرائیلی ایمبیسی کے نام کی ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ تو بس ٹریلر ہے آگے اور بھی حملے ہو سکتے ہیں وہیں سوتروں کے مطابق یہ بات ہے کہ اس دھمکی بری چٹھی میں ایران کی کورت فورس کے کمانڈر میجر جنرل کاسیم سلیمانی کا نام بھی لکھا ہے بتا دے کہ سلیمانی ایران کے سب سے طاقتور کمانڈر تھے پچھلے سال جنوری میں امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں جنرل کاسیم سلیمانی کو باغداد میں مار دیا پولیس ٹیکنیکل سرویس لاؤنس کی مدد لے رہی ہے وہیں موبائل کا ڈمپ ڈاٹا لیا جا رہا ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ جس وقت یہ بلاس ہوا اس وقت کتنے فورڈ یہاں پر ایکٹیو تھے کینڈری گرہ منتری آمی شہاد ڈلی پولیس کے عالی آدھکاریوں کے سمپرک میں ہیں اور حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں ڈلی پولیس آیوکت ایسین شریفافتب نے گھٹنا سل کا دورہ کر حالاتوں کا جائزہ لیا وہیں سوتروں کے مطابق دھماکی کے بعد ہوای اڈے و مہتپن پرمانو تتھا انترکش ویجیان پرتشتھانو و دلی میٹرو تتھا کینڈر سرکار کے بھبروں کی سرکشہ کرنے والے سی آئی ایس ایف کو ستک کر دیا گیا ہے